سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی بیت پردیپ میں دوستوں سیٹیٹ کے پریکٹس پیپر کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں جولائی میں ہونے علی پر اچھا کے لیے سائنس بسے کی چھے سے آٹھ کے لیے سائنس کا ہم لوگ پریکٹس پیپر اپنے چینل کے مادیم سے آگے بڑھا رہے ہیں آپ سب لوگ پہلے سے بھی جڑے ہیں اور بہت سے لوگ نئے جڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان سب ہی لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ لگاتار ہمارے جو چینلز ہیں آپ کو اس کے مادیم سے پیو آئی کیو پردان کرتے رہیں گے ساتھ میں کلاسز بھی ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے تو پہلے پرشن کو دیکھتے ہیں اور بیچ میں باتیں ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے تو پہلا پرشن آج کا جو ہے یہ پندرہ کیوششن آپ کے کل کروا دیئے تھے پندرہ کیوششن آج کا ہے تو آج کا جو پہلا پرشن ہے وہ پرشن پوچھ رہا ہے کہ یہ فارمر ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ ڈو سو ایک کراپ ان ہر فارم لینڈ ایک کسان ہے جو فسل بونے کا ایک نشچے کرتا ہے کہ ہم اس کھیت میں فسل بوئیں گے لیکن اس کی کنڈیسن ہے بیت ہائی پرکولیشن لیٹ وہاں کی جو ریسائو کی در ہے مٹی میں جو ریسائو کی در ہے وہ جادہ ہے ریسائو کی در کیا ہے جادہ ہے ٹھیک ہے ریسن کہتے ہیں یا ریسائو کہتے ہیں ویچ کراپ اکارڈنگ ٹو یو آپ کے انصار کون سی فسل اسے اچھی طرح سے یہاں پہ اس کھیت میں بونی چاہیے جس سے اسے لاب مل جائے مجھ رہا ہے کہ ایک کسان ہے پرشن کیا ہے کہ کسی کسان نے اپنے کرسی چھتر اپنے انتاس روڑ ڈیسن کی در اچھ ہے اس کی فسل بونے کا نشچے کرتا ہے تو اس آپ کی رائے میں کونسی فسل اپیوکت ہوگی ہماری رائے میں سب سے اپیوکت فسل کونسے ہوگی کارٹن ہوگی جو کی صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں پرشنوں کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں دیکھیں کیرک کسی چھتر جس میں انتاس روڑ یعنی ریسن کی در کیا ہوتی اچھ ہوتی ہے کسی کسان دورہ فسل بونے کا نشچے کیا گیا اس کیرک کسی چھتر کے لیے کپاس فسل سب سے ادھیک اپیوکت ہوگی کیرک کپاس کی فسل جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پہ اپیوکت ہونے والی ہے بیبین پرکار کی مردہ میں جل کا انتاس روڑ کی در بھن بھن ہوتی کیرک الگ الگ مردہ میں جو ہے جل کے سوکنے کی در الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے ریٹ آپ جو ہے پرکوریشن ریٹ جو ہے آپ کا الگ الگ مٹی میں الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے یہ ادھر بلوی مردہ میں سب سے ادھیک بالو والی جو مٹی ہوتی اس میں سب سے ادھیک ہوتا ہے ایک کمنٹ کر کے بتائیے کہ بھارت انسیارٹی کے انصار یعنی بھارت میں کتنی پرکار کی مٹی پائے جاتی ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ دیجئے کہ کتنے پرکار کی مٹی پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بلوی مٹی میں جو ہے سب سے ادھیک ہوتا ہے چکنی مٹی میں سب سے کم ہوتا ہے چکنی مٹی کیا کام کرتا ہے جیسے اس میں پانی ڈالیں گے وہ اپنے اوپر ایک لیئر بنا لیتی ہے پانی کو سوکتی ہی نہیں سلیپری ہو جاتی جس کی وجہ سے یہاں پر رشاو کے در سب سے کم ہوتی ہے کپاس کے لئے بلوی دومت مردہ کیا ہو سکتا ہے مردہ اپیوکت ہوں گی گےہو چنا جاول کے لیے جو ہے چکنی مٹی چاہیے ہوتی ہے یا دومت مردہ مٹی چاہیے ہوتا ہے جبکہ یہاں بلوی دومت کیا ہو سکتا ہے بلوی دومت کے لیے سب سے اچھا کپاس پڑے گا اور کپاس کے اگر ہم بات کریں تو کپاس جو ہے یہ آپ کا بلوی دومت مٹی میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے which of the following statement are not true کون سا ایسا statement ہے جو ستے نہیں ہے آپ کو بتانا ہے نیچے دیئے گئے کتھن میں کون سا کتھن ستے نہیں ہے The number of cells in an elephant in more than number of cells in the monkey کہہ رہا ہے کہ ہاتھی میں پائے جانے والی کوشکاؤں کی سنخیہ ہاتھ بندر میں پائے جانے والی کوشکاؤں کی تلنا میں زیادہ ہوتی ہے کہہ رہا ہے کسی ہاتھی میں کوشکاؤں کی سنخیہ کسی بندر کی کوشکاؤں کی تلنا میں ادھک ہوتی ہے اب اس کو پوچھ رہا ہے یہاں پہ یہ کیا ہے آپ کا اس ارسن ہے ریجن اچھا یہ کیا ہے اچھا کون سا کتھن غلط کیا باتا ہے صحیح نہیں ہے یعنی غلط والا باتا ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں اگلا پوچھ رہا ہے کہ The size of cell in an elephant is larger than the size of cell of a monkey ہاتھی کی کوشکاؤں کا سائج بندر کی کوشکاؤں کی سائج کی تلنا میں بڑا ہوتا ہے اگلا بڑا ہوتا ہے a, b, c, d, e کون سا سمجھ صحیح ہے تو آپ کہیں گے یہاں پہ دو چیزیں آپ کی صحیح ہوں گی کون کون صحیح ہوں گی نیچے description میں دیکھ لیتے ہیں پہلا آپ کا صحیح ہوگا b اور c b میں کیا ہے step up size کا larger اور اس کا دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ کوشکاؤں کے بارے میں عدل لکھت قطن صحیح نہیں ہے کون سا صحیح نہیں ہے یہ بتانا ہے تو آپ کا b اور c دونوں غلط ہو جائیں گے کیوں صحیح نہیں ہوں گے ہاتھی کی کوشکاؤں کی سائج بندر کی کوشکاؤں کی سائج کی تلنا میں بڑی ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد ہاتھی کی کوشکاؤں کے اکرد بندر کی کوشکاؤں کے اکرد سے بھنو ہوتی ہے اب یہاں دیکھیں کوشکاؤں کے بارے میں ستے قطن وہ دونوں غلط قطن ہے ستے قطن کیا ہے نیچے دیا گیا دیکھیں ستے قطن کیا کہہ رہا ہے چھوٹے سے چھوٹے جیو بڑے سے بڑے جیو کی کوشکاؤں بسسٹ کار کے لیے اتردائی ہوتی ہیں کوشکاؤں بھن بھن آکار کی ہو سکتے ہیں کسی کوشکا کے سائج کا سمبند کسی پودھے یا جند کے سائج سے نہیں ہوتا ہے کوشکا جیون کی کریاتمہ کی کائی ہوتا ہے کہہ رہا کوشکا کا سمبند اس سے نہیں کہ جند بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس سے کوشکا کا کچھ لینا دینا نہیں read the following statement and choose the correct option کہہ رہا کہ statement کو پڑھئے اور صحیح answer بتائیے جو statement ہے اس کے انسال صحیح answer آپ بتا دیجے کونسا answer صحیح ہے نمکت کتنوں کو پڑھئے اور صحیح بکلپ کا چین کیجئے assertion دیا ہے fruits and vegetables like apple tomato kiwi cucumbers and peaches should be filled before eating کہہ رہا ہے کہ save tomato kiwi کھیرہ آڑو جیسے فل کو سبجیوں کو کھانے سے پہلے چھلنا ہوتا ہے کہہ the peel of some fruits and vegetables contain maximum amount of fibers کہہ رہا کچھ ایسے پھل اور سبجیاں ہوتے ہیں جس کے چھلکے میں بہت سی ماترہ میں fiber پائے جاتے ہیں answer اب آپ کو بتانا ہے کہہ رہا کہ assertion اور region دونوں ستھ ہیں اور assertion جو region ہے وہ assertion کی صحیح بیاکھ نہیں کرتا تیسرا کہہ assertion ستھ ہے جب کی region جو بتایا جارہا وہ غلط ہے اور پھورت کہہ رہا ہے بھئی assertion وہ ہی غلط ہے اور جو region ہے وہ صحیح بتایا گیا ہے اب آپ کو اس کا answer دینا ہے کہ اس میں کون سا چیت صحیح ہے کون سا غلط ہے تو آنسر آپ کے سامنے ہے کہ جو assertion ہے وہ غلط ہے اور جو region ہے وہ کیا ہے صحیح ہے assertion غلط ہے region صحیح ہے کیوں دیکھئے سیب ٹماٹر کیوی کھیرہ آڑو جیسے فل سبجیوں کو کھانے سے پہلے چھلنا نہیں چاہیے سمبھوتہ چھلکہ اتار کر ید سبجیوں اور فلو کو کھایا جاتا ہے تو ان کے کچھ بیٹامین اور خنیج تشٹ ہو جاتے ہیں اوپری فلو کی سبجیوں اور چھلکوں میں ریسے پائے جاتے ہیں کی ماترہ ادھک پائے جاتی جو ہمارے سریر میں بینا پچے بھوزن کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے آتا اے گلت ہے اور آر کیا ہے صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں which are the following represents کس کو which are the following represents the correct matching set کہہ رہا کون سا correct matching set ہے اس کو بتانا ہے نملکت میں سے کون سا ملان کو صحیح نیروپیت کرتا ہے آپ اس کو بتائیں اس کے پہلے چھوٹی سی جانکاری بی پی سی کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو بی پی سی کے لیے یس ٹی چاہے آپ پی جٹی ہو ان سب کی کلاس چینل کے دورہ لن کرائی جا رہی ہیں آپ اس سے جڑ سکتے ہیں اور اس کا لاب آپ لے سکتے ہیں جوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کا لاب آپ کیا کرتے ہیں لے سکتے ہیں تو آپ کے لئے جروری ہے کہ آپ اس سے جرور جڑیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے پرشن پوچھا گیا ہے یہاں پہ جڑ کے پرکار ہیں اور جام پر پہلے دیکھتے ہیں جڑ کے پرکار ٹیپ ٹیپ روٹ کس میں پہ جاتی تو آپ کہیں گے ٹیپ روٹ پہ جاتی ڈائی کٹ میں کس میں پہ جاتی ڈائی کٹ میں دو بیچ پتری میں پہ جاتی ہیں آگے پڑھ یہ ایڈ بین ٹیسی روٹ اپستانک جڑ کہتے ہیں اور اپستانک جڑے کہاں پہ جاتی ہیں تو اپستانک جڑوں کے اگر بات کریں تو اپستانک جڑے پائی جاتی ہیں آپ کی جیادہ تر مونو ہائی بریٹ پاؤز میں پرو روٹ ایک اس میں پائی جاتا برگرد میں پائی جاتا ہے اور سیلٹ روٹ جاتا گرنہ میں پائی جاتا ہے اب انہی کو میچ کرنا اچھا آپ سامنے دیا سوری تو یہاں ادھارڈ دیئے گئے اس سے میچ کر بتا دی سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹیپ روٹ جو ہیں آپ کا کیرٹ گانجر ہے اس کے بعد ایڈوینٹی سیس روٹ جو ہیں یہ آپ کا سکرکند تو نہیں آئے گا پرو آپ کا بنیان ہو گیا اور یہ ہو صحیح ہے آپ ستھانک جڑ سکر کند میں پائی جاتی یہ بھی بات صحیح ہے اس تم روٹ برگن میں پائی جاتی بھی صحیح ہے یعنی سب ہی آنصر آپ کے صحیح ہیں یہاں پہ دیا گیا اس کو آپ ملا لیجی اور جب ملائیں گے تو اس کے حساب سے بی آل دیا گیا ہے اس 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 تیمپروری ایڈجیسمنٹ آب دا آرگن تو سراؤننگ کہہ رہا ہے پر انکولن پر انکولن پرتویش کے ساتھ جیون آستھائی سامنجس ہوتا ہے اتنی سدھندی باب کمپلیک ایج ٹائپ آب دا ایڈپٹیشن کمپلیک کیا ہے ایک پرکار کا ایڈپٹیشن اچھ ایک پرکار کا انکولن اچھا ہیبر نیشن این ایج اس لی مست سٹیشن تو اس لی مست سٹیشن جو ہے سیت نس کریت پر انکولن ہے لانگ ٹائم ایڈجیسمنٹ آب ٹو سراؤنڈنگ لی ٹو دی ایڈپٹیشن پرتویش کے ادھک سمیت تک سامن جس انکولن رکھتا ہے تو دو تین چیز سمجھ یہاں پر دیکھ صحیح نہیں ہے ہم کو بتانا ہے تو سی والا آپ صحیح نہیں ہے سی والا کیا ہے ہیبر نیشن ہیبر نیشن کیا ہوتا ایک ہوتا ہے ہیبر نیشن اور ایک ہوتا ایشتی ہیبر نیشن کو کہتے ہیں بینٹر سلیپ جو دو طرح کے انیمل ہوتے ایک انیمل کو ہم لوگ کہتے ہیں والا بلیڈیڈ اور ایک کو کہتے ہیں وار بلیڈیڈ جو وار بلیڈیڈ ہوتے ہیں ان کی شریر کا تاپمان صدا نشجت رہتا ان کی رکھت کا تاپ مان کیا ہوتا نشجت ہوتا اس میں پچھی برگاتا ہے اور استمدھاری برگاتا ہے جب جو کو ڑ بلیڈیڈ ہوتے ہیں ایس میں ایم فیبیا اور جو ہیں آپ کے کون آ جاتے ہیں فیسے زیادہ آتی ہیں تو یہ ہاں پر آپ کے اور ریپٹیلیا آ جاتے ہیں تو یہ ہی ہی برنیشن یہ تھنڈی میں چھپنے کی تنڈیشن کو کہتے ہیں یہ آپ آنسر صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کہلاتا ہے پری برن کے لیے انکولن اس کے لیے سب دیا ہے پری انکولن اس کا دیرہ چھد میں اورڑ ایک پرکار کا انکولن ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہیں ایک پرکار کا انکولن ہوتا ہے یہ اپنے شریر کا رنگ بدل لیتے جیسے گرگیٹ کی بات آپ سب لوگ جان دیں پری ویس سے ادھ سمی تک سامنجس انکولن کی طرف لے جاتی ہے یہ بات آپ کی سہی پری انکولن آل پا ود میں کسی ایک جیو کے شرین میں ہونے چھوٹے چھوٹے پریورتن پری انکولن کہلاتا ہے جن بشش سنرچناؤ انکولن کی پستی کسی سجیو کو اس کے پری ویس میں رہنے یوگ بناتی ہے انہیں انکولن کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انکولن کہتے ہیں اگلا چھد مورن پری ویس میں ہونے پری ویس پری جیو کے تھوڑے سمی کے لیے پری ویس چھد مورن کہلاتا ہے یہ بھی آپ کا صحیح آنسر اگلا 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 نیشنل کیرکولم فریم ورک 2025 all the following definition of science except راستی پاٹھ چرچہ روپ رکھا راستی پاٹھ چریا روپ رکھا 2005 کے انسار نمی میں اسے کس سوائے سبھی بیجیان کو پریبھاسط کرتے ہیں یعنی کون ایسا جو بیجیان کو پریبھاسط نہیں کرتا ہے science is the social individual بیجیان ایک سماجک ادیم ہے science is the expanding bodies of the knowledge بیجیان گیان کا ایک بستیت ہوتا بھندار ہے science is the objectives and value natural بیجیان واسپنی اور مول رہیت ہے کہہ رہا ہے بیجیان مول رہیت نہیں ہو سکتا بھائی تو ہم کو غلط والا ہی بتانا تھا تو ہمارا answer تو مل گیا science جو ہے ساماج پریورتن کا ایک سادھن ہے تو ہمارا یہ سب صحیح ہے تو بس وہ ہی غلط ہے کہہ رہا اوپر ایک قطن میں جو نیچے دیا گیا ncf تو جب بیجیان کو پریورتن کرتے ncf میں ایسے بیجیان ایک ساماج کو ڈیم ہے بیجیان گیان کا ایک بشتر بھندار ہوتا ہے بیجیان ساماج پریورتن کا ایک سادھن ہوتا ہے بیجیان کی سمکر سمجھ کا بکاش ہونا ضروری ہوتا ہے which are the following questions should a teacher considered while planning science activity for بیجیان کے کریہ کلاپ کی یوج بناتے ہوئے کسی سچھک کو نمی سے کس پرشن کو دھیان میں رکھ چاہیے activity دیرا کریہ کلاپ help in the arriving at the answer to test book problems پاٹ پوستق سے پرشن کے اتر دین میں مدد کر رہا ہے اگلا آپ کو بتائی appeal to students for all the cultural background سبھی سانسکرطik پریش بھومیوں میں بیدیارتیوں کو آکرشت کر رہا ہے provide and the opportunity to apply science concept بیجیان کی سنکرپ ناؤ کو لاغو کرنے کا اوسر پردان کر رہا ہے help student to perform bill in the form m tips assessment رچ ناؤ مک ملیان کن میں اچھا پردرسن کرنے میں بیدیارتیوں کی سہیتہ کر رہا ہے تو یہاں پہ صحیح answer آپ کا کون سا ہو جائے گا بی والا کہ یہاں پہ دوسرا اور تیسرا یہ جو ہیں آپ کا کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ تو کہہ رہا بیدیارتیوں کے لئے بیجیان کے کریہ کلاپوں کی یوجنا بناتے ہوئے سچھک کو نمکھت پرشنوں پر دھیان دینا چاہیے میں اسی لئے اس کا ڈسکرپسن رکھ دیاؤں تاک آپ آسانی سے ڈسکرپسن کو پڑھ سکتے ہیں سب ہی سانسکرط پریشت بھومیوں کے بیدیارتیوں کو آکرسیت کر رہا یہ بات سہیے بیجیان کی سلکرن پراؤں کو لاغو کرنے کا اثر پردان کر رچ ناطم اور یوگ آتما ملیانکن میں سماوی سی طریقے سے پردرسن کرنے میں بیدیارتیوں کی سہتہ کر رہا which are the following questions are investisible far middle school student مادمک بیدیارتیوں یعنی بیدیارتیوں کے لیے نمد میں سے کون سا پرشن ان سندھے ہے یعنی کون سا ایسا پرشن ہے جو ان سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے پہلا پرشن آپ دیکھئے why are lentils high in proteins موگے میں protein اچ ماترہ میں کیوں ہوتے ہیں کیوں کے ساتھ کمجور کیوں ہو جاتے ہیں which are the given examples of food items contain starch بھوج پدارتھوں کے لیے دیئے نمونوں میں سے starch کس میں ہے کنجپسن of wheat kind of the food leading to a stress free life کس پرکار کے بھوجن کا اپیوگ کر ایک تناؤ مکت جیون دیتا ہے کیرا مادمک سکول کے بھوج پدارتھوں میں دیئے نمونوں میں starch کس میں ہے پرشن انسندھے ہے جبکہ موگے میں پروٹین اوچ کیوں ہے ہم عمر کے ساتھ کمجور کیوں ہوتے ہیں کس پرکار کے بھوجن اپیوگ سے جیون مکت ہوتا انسندھے والے پرشن نہیں ہے یعنی آسانی سے سالب ہونے والے پرشن نہیں ہے کون سے پرشن سے آپ invest کر سکتے ہیں بچے سے پہنچ سکتے ہیں تو آپ دیکھئے بھوٹ کے نیوٹرن سے دے دی دی بچہ جو ہے ہم اس میں اس مرح نہیں ہے تو سہی آنسر ہو جائے آفسر نمبر سی read the statement given below کون سا statement سچ ہے یہ آپ کو پڑھ کے بتانا ہے پہلے پڑھئیے اے block of wood float on water لکڑی کا ایک کندہ یا لکڑی کا ایک ٹکڑا جل کے اوپر تیرتا ہے density of wood is less than that of the water لکڑی کا گھنت جل سے کم ہے اوبروک دو کتھروں میں سے بتانا ہے کون سا کیا ہے اوبروک دو کتھروں سا چھ پرس نیچے ایک is first is and the observation second is the inference پہلا پرچھ پڑھ جبکہ دوسرا نسکر سے second is observation and first is inference پہلا پرچھ اور دوسرا جو ہے نسکر سے پہلا دوسرا پرچھ پہلا نسکر بہت observation ہے اور بہت inference ہے اب دیکھیں لکڑی کا کندہ یعنی بلاگ جو ہے جل پر تیرتا کیونکہ لکڑی کا گھنت جل کے گھنت سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا والا answer تو صحیح ہو گیا کہ یہ ایک پرکار کا پرچھ چھ ہے اور دوسرا جل کا گھنت تو کتنا ہوتا ہے پرشن دوسرے بھی آ سکتے ایک گرام سنٹی میٹر کیوب جل کا گھنت ہوتا ایک گرام پر سنٹی میٹر کیوب لکڑی کا گھنت ایک سے کم ہوتا ہے لکڑی جل کی اپیچھا ادھک گھنت والی ہوتی ہے اس لیے ایک پرچھن سالی ڈ سون رس what would be the most appreciate pedagogical advice to the teachers to this class کسی بدیالے کے کچھا آٹھ کے بھیارتیوں میں یہ پایا گیز کی بیشواص کرتے ہیں کہ دھاتویں کٹھو ٹھوس اور دھاتو دھوان دھوان ہوتی ہیں اس کچھ کے سچھ کے لیے سب سے اپیوکت سچھڑک سلاح کیا ہوگی تو اب آپ بتائیے include typical as well as non typical examples when introducing a concept کسی سنکلپنا کا پرچے دیتے ہوئے basis یون abscist دونوں پرکار کے ادھارن لیجئے دوسرا کہہ رہا ہے incorporate and elaborate comparisons between metals and non metal دھاتو اور ادھاتو میں بشتری تلنا کو سملیت کیجئے third کہہ highlight malleability and conductivity as essential feature of the metal اگھات ورطہ اور تنیتہ کو دھاتو کی مہت پور لچھڑ کے روپ میں دکھائیے ڈیجائنس ہینڈ آند ایکٹیویٹی بیت ہارڈ and solid non metals کٹھوور اور ڈھوس ادھاتو کے ساتھ کریا سیل کریا کلاؤں کی رچنا کیجئے کریا سیل کریا کلاؤں کی کی رچنا کیجئے کی رہ اپریوک اچھا میں سچھک کے لیے کسی سنکلپنا کا پرچے دیتے ہوئے بیسسٹ اور عبسسٹ دونوں پرکار کے ادھارن دینا سربادی کو پیوک سچھڑک سلاح ہوتی دیکھئے جب آپ بچے کو practical کے انصال سمجھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتیں لے سمجھاتے بچے اسے ریلیٹ کرتے ہیں تو سمجھ جاتے بیسسٹ ادھارنوں میں کسی برکار کے گونوں دوستوں آج کی چرچہ کرتے ہیں which are the following items have the most potential for assigning the divergent thinking of student divergent thinking مطلب آپ ساری بیچار ایک ہوتا convergent اور ایک ہوتا ہے divergent divergent مطلب جس میں بستار ہو گیان کا بستار ہو convergent جس میں گیان کنٹی تو کچھ ہی بیچار بیمرز کیجئے کہ سبھی حیر ارلوک تو ہو جائیں اور ان میں سنبھاؤت پر ایوانی پر کیا ہوں گی یہ گروپ discussion کے لیے ہے اور اس میں بچے انیک انیک پرکار کے پرشن دیں گے انیک انیک پرکار کے آپ کے ترک دیں گے تو صحیح آنسر آپ کا ہو جائے بچے کئی چیزوں پر بیچار کریں گے کئی چیزیں ان کے مستسک میں چلیں گی جو کی ایک اس کے لیے اچھا ہوگا کہہ رہا اوپری کتنوں میں بیدیارتیوں کو آپ ساری چنتن سوچ کا ملیانکر کرنے میں بیچار بیمرز کیجئے کہ سبھی ہرن لپت ہو جائیں تو سنبھاویت پردام میں ادھک چھمتا والے سوال کون سا ہو سکتا ہے آپ ساری چنتن ایک ایسا چنتن ہوتا جس میں بیدیارتیوں دورہ ایک ہی سمسیہ کے سمادھان کے لیے بیبھن بیبھن بیجیوں دورہ بیچار کیا جاتا ہے چنتن کیا جاتا یہ سمسیہ سبھی پستکوں کا بکاس کرنے کے لیے نم میں سے کون سا انمود ندیشت کارک ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے یہاں پہ تو اس کا بھی صحیح آنصر ہو جائے گا بھارت یہاں دیکھئے ڈسکرپسن دیا گیا اس لئے میں آپ سنس کو نہیں پڑ رہا ہوں کہہ بھارت جیسے دیش میں پاٹ پستک کے بکاس کرنے کے لیے نم لکھ انمود دیش جو ہیں کارک میں پہلے کون کون سے بگیان کی سنکلپنائیں کہہ رہا ہے جو بگیان کی سنکلپنائیں ہیں سمیہ کے ساتھ کیسے بکس ہوتی ہیں اس کی سرانہ کرنے کے لیے سچھ آرٹیوں کو ملنے چاہیے پاٹ پستک مولک روپ سے بدیارتیوں اور سچکوں دونوں میں اپیوک کے لیے ہیں بچوں کے پرشت بھوم کے آدھار پر پر پرشت پستک ہونی چاہیے اسپشتی کرنے تو ادھارن سبھی پرکار کے آئے کے سموہوں کے پریبار کے سممدد بچوں کے انبھووں سے لینے چاہیے تو یہ ہمارے آج کے پندرہ پرشن تھے اور اس پندرہ پرشن میں سے اس طرح کے پرشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جنرل سائنس کے پرشن پرشن ہے پریبیئیس پرشن پوچھے جا چکے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسے آپ سالب کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ کامن چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا آنسر بھی کروا دیا آپ اسے آسانی سے کر سکتے اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دی پھر ملتے ہیں